نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج آپ کے لئے میت کے دو کونسپٹ لے کے آیا ہوں جسے ہم سیکھیں گے اور اسے پروف کریں گے کہ ریل میں ایسا ہوتا ہے آپ کو آتے ہوں گے دونوں نوٹ آوٹ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اور پائیتھا گورس تھیورم میں آپ کو یاد ہوگا لیکن آج پروف کریں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ ہمارا جو ہے ای پلس وی کا ہول سکیر ہے اور سیکنڈ ہماری پائیتھا گورس تھیورم ہے چلیے پہلے اس کو پروف کرتے ہیں ای پلس وی کا ہول سکیر اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایک لائن ڈرو کرنی ہے اس کے بعد اس لائن کے اوپر آپ کہیں پہ بھی ایک پوائنٹ لیں گے اس لائن کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے یہ والا ا ہو گیا اور یہ والا ب ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ پوری لائن کس کے برابر ہو گئی اے پلس بی کے لائن کس کے برابر ہو گئی اے پلس بی کے تو ابھی ہمیں اے پلس بی مل گیا تو ابھی سکیر چاہیے اس کا سکیر کر دیں گے تو ہمیں اس کا بھی سکیر بنانا پڑے گا درائن کتنی اچھی نہیں ہے دوستو ریجیسٹ کر لیجیے تھوڑا سا تو یہ ہمارا سکیر بن چکا ہے یہاں پہ ہم نے پوائنٹ لیا تھا اور سیم اتنے ہی ڈسٹینس پہ یہاں پہ پوائنٹ لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا گرنس کو میچ کر دینا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ والی اے ہے تو یہ بھی اے ہو جائے گی یہ بھی اے کیونکہ اس کی جو لینٹ ہے وہ اس کے ایکول ہے اور جس کی لینٹ اس کے ایکول ہے وہ بی ہوگی یہ بھی اے بی بی اور بی تو ہمارا فائنلی ڈائیگرام بن چکا ہے چلیے ابھی ہم اسے سولو کرتے ہیں ابھی اس کا ایریا کیا ہو جائے گا ورک کا ایریا کا میتھل کیا ہوتا ہے سائیڈ انٹو سائیڈ تو اے کا سکیئر کر دیں گے سائیڈ انٹو سائیڈ اے سکیئر اس کا بھی سیم ہو جائے گا سائیڈ انٹو سائیڈ بی سکیئر اس کے ایریا کیا ہو جائے گا ریکٹینگل کا ایریا کیا ہوتا ہے اس کا بھی سیم ہوتا ہے سائیڈ انٹو سائیڈ ٹھیک ہے لمبائی گونہ چڑھا ہی لگا لوگ اے انٹو بی کریں گے تو اے بھی ہو جائے گا اور ادھر بھی اے بھی ہو جائے گا تو ابھی فائنلی کیا بن چکا ہے ہمارا a square plus b square plus 1 a b یہ ہو گیا اور 1 a b یہ ہو گیا کتنے a b ہو گئے 2 a b ٹھیک ہے یہی تو ہمارا method تھا یہی تو concept تھا کہ a plus b کا whole square کس کے اقل ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b تو ہمارا first concept clear ہو چکا ہے چلیں ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے second concept کے which is pythagos theorem ہوتی کیا ہے پہلے کچھ بچوں کو clear نہیں ہوگا میں ایک بار بتا دوں کہ pythagos theorem کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے ایک right triangle ہوتی ہے جس میں ایک کون ہے جو 90 degree کا ہوتا ہے اس میں یہ ہمارا ادھار ہوتا ہے یہ لمبائی ہوتی ہے اور یہ اس کا current ہوتا ہے اس کو ہم base بولتے ہیں یہ ہماری height ہو گیا یہ hypotenuse ہو گیا اس کا جو method کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کیا دوستو اس میں دو side دے ہوتی ہیں تیسری نکالنے ہوتی ہے تو اس کا یہ formula apply کرتے ہیں ہمارا کہ ادھار کا square plus لمب کا square کس کے برابر ہوگا current کی square کے میں نے اس کو short name دے دیا ہے اس کو a اس کو b اور اس کو c تو ہمارا finally جو formula وہ کیا بن چکا ہے a square plus v square is equal to c square تو چلی آج اس کو proof کرتے ہیں تو same اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے جس method سے اس کو proof کیا ہے same اس کو کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے ایک line draw کرنی ہے اس line کو ہم نے دو parts میں divide کر دیا ہے ایک a ہو گیا ایک b جیسے اس میں کیا تھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا complete square بنا دیں گے جتنے distance پہ point یہاں پہ لیا ہے same point ہم ادھر لیں گے اور same point یہاں پہ اور same point یہاں پہ اس کے بعد دوست ہم نے کیا کرنا ہے ان points کو اپس میں ملا دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے ہمارے سامنے ایک نیا square نکل کے آ چکا ہے تو چلیے دوستے ایک بار نام دیتے ہیں ان کو یہ والا a ہو گیا یہ b تو جس کی length اس کے ایک لئے بھی ہو جائے گا جس کی length اس کے ایک لئے بھی ہو جائے گا یہ بھی a یہ بھی a اور یہ بھی a یہ b ہو گیا یہ بھی بھی ہو گیا اور یہ بھی بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے سم کون تیروز بن رہی ہے ایک a ہو گیا دوسرا b تو تیسرا c ہو جائے گا according to that ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا c ہو گیا تو یہ بھی c کیونکہ جو ہمارا ورگ ہوتا ہے square ہوتا ہے اس کی چاروں گو جائیں آپس میں برابر ہوتی ہیں تو finally ہم نے ان کو نام دے دیا ہے تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہ جو بڑے والا square ہے اس کے area نکالیں گے ٹھیک ہے تو اس کے area کیا ہوئے گا بھوجہ گنا بھوجہ ہوتا ہے تو بھوجہ ہماری کیا ہے یہ والا square ہے اس کے بھوجہ جو side کیا ہے a plus b ہے ٹھیک ہے کیا ہے a plus b اس کا square کریں گے کیونکہ ورگ کا method کیا ہوتا ہے بھوجہ کا square تو ہمارا اس کے area نکل کے آ چکا ہے تو یہ area کس کے برابر ہوگا دوستو پہلے تو اس کے area کے اور اس میں یہ چاروں کے area جوڑ دیں گے تو ان دونوں کا area کس کے برابر ہو جائے گا بڑے square کے area کے سب سے پہلے یہ بیچ والا جو ہے square چھوٹے والا جو ورگ ہے اس کے area کیا ہوئے گا side into side یعنی c into c کریں گے تو c کا square ہو جائے گا اس میں کیا جوڑیں گے بھی ان چاروں کے area یعنی سمکون ترگوز کا area نکالیں گے اب اس کا کیا formula ہوتا ہے سمکون ترگوز کا area نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم بناتے ہیں رٹہ بالکل نہیں لگانا ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے دوستو کی ایک ورگ ہوتا ہے جو چلو rectangle لے لو ایک آئیت ہوتی ہے جو اس کے area کیا ہوتا ہے بھئی لمبائی گنا چوڑائی ٹھیک ہے اب ہم اس کے بیچ میں ایک middle line لگا دیں گے تو یہ دو کیا ہوگے ہمارے سامنے سمکون ترگوز بن گئی یعنی اس جو ہماری آئیت ہے اس کا area کس کے برابر ہوئے گا دو سمکون کے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اگر بٹا میں دو لگا دیں گے تو ہمارا ایک کیا ہے سمکون کے area نکل جائے گا ٹھیک ہے sorry اس طریقے سے اس کے area اپلا لمبائی گنا چوڑائی ہو گیا نا تو اس کا half کر دیں گے تو ہمارا ایک سمکون ترگوز کا area نکل جائے گا تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں one way two لمبائی گنا چوڑائی ٹھیک ہے اور short میں لکھے تو one way two a into b تو یہ ہمارا ایک سمکون ترگوز کا area نکل چکا ہے اور ہمیں چاہیے چار سمکون ترگوز کا تو ہم اس کو چار سے multiple کر دیں گے یعنی four into one way two ٹھیک ہے a b یہ والا ہمارا سمکون کا area ہو گیا four ہمارا کیا کہ ہمارے پاس چار سمکون ترگوز ہے اور c square ہمارا اس کا area ہو جائے گا چھوٹے والے square کا اور ان دونوں کا area جوڑ کے کس کے برابر ہو جائے گا بڑے square کے area کے تو چلیے اس کو اور open guy کے لکھتے ہیں ابھی a plus b square ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں بالکل لکھ سکتے ہیں تو چلیے لکھتے ہیں a square plus b square plus two a b اور یہ کس کے برابر ہو جائے گا c square plus four into one way two into a b تو دوستو اس کو کٹ سکتے ہیں ہمارے پاس سولو کریں گے کیونکہ اس میں multiple کا ہے تو اس کو کٹ سکتے ہیں اگر multiple کا نشان ہے تو کٹ سکتے ہیں جوڑ اور minus کا ہے تو اس کو نہیں کٹ سکتے ٹھیک ہے یہ والا area a b اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ والا دو اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو finally ہمارے پاس پیچھے کیا بچ گیا دوستو دیکھیں تو a square plus b square ٹھیک ہے اور اس ساتھ سے دیکھیں تو only c square بچا ہے تو ہمارا finally کیا بچا ہے a square plus b square is equal to c square which is Pythagoras theorem تو دوستو ہمارے دونوں concept ہے جو آج کے وہ prove ہو چکے ہیں کیونکہ دوستو جو math ہوتا ہے نا وہ concept پہ depend ہوتا ہے formula ملے یا میں تھرپے نہیں تو دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا youtube چینل دیکھتے رہی ہے دھنے بات بات فاکری شنید ایسی ویڈیو distائی تو دیکھنے کے لیے